موسیقی 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 اپنی باری بات کریں گے گزر رکی پ sha happen اپنی باری پر میں آپ کے پاس اپنی باری پر میں تحقیق کر رہی ہے بے حیائی کی تحقیق خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے ریکوست کی بس اب احترام کہا سلام کی اور ارز کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے گوہ سے سنی میری ایک بخ سنی آپ نے آپ میری ریکوست مانیے پر اپنی باری پر بات کیجئے جی جی خلیل صاحب جی جی یہ ساری گفتگو آپ نے سنی اس پر آپ خود کمیٹ کی دیا گا کہ کس نے صحیح بات کی کس نے غلط بات کی لیکن ایک بات ہم ماروی سرمت صاحبہ کی جو ہے وہ توسیح کرنا چاہتے کہ آج سے تقریبا چودہ سو سال پہلے کچھ خواتین حضرت علی علیہ السلام کی عدالت پر پہنچی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات عادل ہے اور اس نے مرد اور خواتین کو ایکول رائٹس دیئے جس پر مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ بالکل اللہ رب العزت کی ذات عادل ہے اور اللہ نے مرد اور عورت کو ایکول رائٹس دیئے ہیں تو ان خواتین نے سوال کیا کہ اگر مرد ایک وقت میں چار شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کو چار شادیاں ایک وقت میں چار شادیاں کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے جس پر مولا علیہ السلام نے ان خواتین سے کہا کہ پانی کے ایک برطن مگوایا اور ان خواتین سے کہا کہ پانی کے گلاس بھریں اور اس بالٹی میں ڈال دیں ان خواتین نے اپنے اپنے پانی کے گلاس بھریں اور اس بالٹی میں ڈال دیئے جب ساری خواتین نے اپنے پانی کے گلاس ڈال دیئے تو حضرت علیہ علیہ السلام نے کہا کہ اب اس بالٹی میں سے پانی نکال لیں جب وہ عورتیں پانی نکالنے لگی تو آپ نے کہا کہ نہیں ہر عورت اپنا اپنا وہی پانی نکالے جو اس نے ڈالا تھا جس پر خواتین نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ پانی تو مکس ہو گیا ہے ہم کیسے نکال سکتی ہیں جس پر مولا علیہ علیہ السلام نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک وقت میں چار شادیوں کی اجازت اس لیے نہیں دی کیونکہ خلال اور حرام کی پہچان ختم ہو جائے گی میرا جسم میری مرضی کا کنسپٹ ایسا ہی ہے کہ اگر اس کو لاغو کر دیا جائے گا تو پھر ماروی سنمند صاحبہ آپ خود پہچان نہیں سکیں گی کہ آپ کی اولاد آپ کے شوہر سے ہے یک